زلزلے نے ترکیہ اور شام میں قیامت بپا کر دی دو روز بعد بھی شدید آفٹر شوکس کا سلسلہ جاری ہے ترکیہ میں جامبہ کفرات کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی چھ ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں ترک سادر نے تین ماہ تک سٹیٹ ایمرجنسی نافذ کر دی زخمیوں کے لیے انتالیوں میں پچاس ہزار بیٹس کا انتظام کر دیا کیا ہے ترکیہ اور شام میں قیامت سغرہ زمین لرز اٹھی امارتیں جھولنے لگیں ترکیہ اور شام پر قیامت کی گھڑی مسکراہتیں آہوں اور سسکیوں میں بدل گیا ترکیہ کے کئی شہروں میں تباہی پھیر گیا دیاربکر، عثمانیہ، ہاتھے، غازی انتناب، شارلی سمیت دس شہر زیادہ متاثر ہوئے غازی انتناب اور ہاتھے کے ائرپورٹس بند جیہان بندرگاہ پر آپریشن روک دیا گیا ادھر شمالی اور مغربی شام میں بھی سینکڑو زندگیوں کی شام ہو گئی ملبے سے سنائی دیتی سسکیاں بھی دم توڑنے لگیں دونوں ملکوں میں زلزلے کے دو دن بعد بھی آفٹر شاکس کا سلسلہ نہ تھم سکا پانچ اشریہ پانچ عدد کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ملبے تلے زندگی کی تلاش بھی جاری ہے اسپتال زخمیوں سے بھر گئے مردہ خانوں میں جیگہ ختم ہو گئی بارش اور تیز سردی متاثرہ کاموں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے حلال احمر کے کارکنان تاہال کئی متاثرہ علاقوں تک پہنچ ہی نہیں پائے متاثرین شدید سردی میں بے جاروں مددگار ہیں ٹوٹی سرکوں اور تیز بارش کے باعث مرکزی شاہرہ سے گھر خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سان ہے پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے